نماز ایک ایسا فریض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھٹ گئے تو اسی دن ادا ہو جائے گی لیکن جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بڑھاپے میں ساری قضائیں پڑھ لیں گے اس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اب توبہ استغفار رو رو کے معافیاں مانگنا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے خوب گھوم نیکیاں کرنا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کفارہ بدلہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے لیکن نماز کے لئے کچھ بتایا کیوں نہیں گیا حالانکہ یہ سب سے اداہم ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ جو اپنے وقت پر ہی فرض ہے بعد میں ادا نہیں ہوگا نہیں اگر بیمار ہے کوئی مجبوری بعد میں ہو جائے گا لیکن نماز کا نہیں ہے اس کی نمازیں بھی نہیں لٹانے کا حکم نفاس کی نمازیں ایک مہینے کی نمازیں جاتی ہیں یہ چالیس دن کی تو بعد میں ان کو دوبارہ نہیں پڑنا ہوتا جیسے رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے اور قضاء کب کر لے بعد میں کر لے اسی طرح حج اگر کسی نے نہیں کیا خود اور اس پر پرس تھا اور پوت ہو گیا تو کیا کرے کوئی اور اس کے قضاء کر دے حج بدل کر دے زکاة اگر خود نہیں دی انسان نے تو شوہر اس کی زکاة دے سکتا ہے ایک عورت اپنا زیور بیچنا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے گا انگوٹھی نکل جائے گا سٹ خراب ہو جائے گا تو حضرت کہتا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں ہو گئی زکاة لیکن نماز کے بارے میں نہ تو کوئی اور ہماری نماز پڑھ سکتا ہے نہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے جیسے حج مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کا حج بدل جو ہے ٹھیک ہے روزہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد کوئی اور ہماری طرف سے رکھ سکتا ہے ہمارے وارثوں میں سے اگر کوئی ایسا بندہ بیمارہ جو نہیں رکھ پایا تو بعد میں خصوصا نظر کے روزے کی قضاء دی جا سکتی قرض کوئی رہ گیا ہے تو کوئی اور ادا کر سکتا ہے لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھٹ گئے تو اسی دن ادا ہو جائے گی